میں پھر کمپائل کر کے جہاں جہاں ان کو جو ایکشن لگانی تھی وہ ایک ساتھ کرنی تھی اب یہ شبیان میں پکٹ چوز جہاں سے ہمارے آپ دیسے صاحب گزرتے ہیں ادھر ہی یہ کرنا ہے جہاں سے نہیں گزرتے وہاں نہیں کرنا تو یہ تو سراسل نانسافی ہے اور یہ دسکرمنیشن ہے میں پھر گزارش کروں گا ڈیسے صاحب سے کہ ایسی اس طرح اس طرح مت کریں ایکشن یہ اللیگل ایکشن مت کریے ابھی آپ کمپائل کریں شبیان میں گزارش کروں گا کہ آپ صرف اللیگل کام کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ اس کو دیکھئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کس طرح اگر کسی کی گاز اس کو کیا پروسیجر ہے اس کو جب نوٹس دیتے ہیں اس کو پندرہ دن کا نوٹس دیا جاتا ہے اگر وہ پھر نہیں اٹھاتا اس کو پندرہ دن کا یہ نوٹس دیا جاتا ہے اگر آپ نے نہیں اٹھائے جو ہم اٹھائیں گے اس کا کاسٹ آپ کو دینا ہے یعنی جو جس سے ہم اٹھائیں گے جو مزدور لگتے ہیں وہ اس آنر کو دینے پڑتے ہیں یہ قانون ہے یہ قانون نہیں ہے کہ تم آج نوٹس نکال گے چار دن بعد تم کسی کا گمانش کر رہو یہ قانون نہیں ہے میں پھر وہی کہتا ہوں یہ قانون کی بات نہیں ہے یہ منمائنی کی بات ہے اور اگر منمائنی چلے گی تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر منمائنی یہ کرے گی تو میں اس میں کچھ نہیں کر لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ وہ دیکھے کہ یہ کانون نہیں ہے اور شھپیاں میں صرف ٹاؤن میں ہی دکان گاستیراہی پہ نہیں ہے بڑے 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 جمہ کشمیر میں سب اگر گاستیراہی کہ دیکھیں گے تھرٹی پرسن لوگ گاستیراہی پہ ہی بیٹھے ہیں تھرٹی پرسن لوگ ہر جگہ گاستیراہی پہ بیٹھے ہیں یہ قضا ہوں کیا شپیاں ٹاؤن اور شپیاں کے دکانداری اس کے لیے وہ بندی ہے قربانی کا بکرا کے ان کے گاستیراician ہیں باقے ل��고وں کی بیاستیراہی ہے انڈ کا ہی کہنے کی کچھ کروں یہ پیکنڈ چوز مت کیجئے پیکنڈ چوز مطلب کو سوچے یہاں دکاندار دس ہے ان کا اگر ان کو اٹھانا ہے ان کا روزی رو ٹی بی کا بھی دیکھنا ہے اگر اس میں پچاس دکاندار ہیں پچاس لوگ روزی رو ٹی بھی ان کو کماتے ہیں وہ انمپلائیڈ یوتھ ہے وہ کہاں جائیں گے اگر بیس دکانداروں کا اٹھے گا وہ کہاں جائیں گے ہم کہیں گے ہمارے خلاف جو کشمیر کے خلاف یہ سائے سے ہوتے ہیں اس نے کیا کہہ رہے ہیں ایسے پولٹیکل لیڈر ہم اگر کل کو الیکشن ہوا ہم لڑیں گے اس کے لیے اپنے حکوم کے لیے لڑیں گے اور جو ہم صحیح مانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے یہ صرف کشمیر لوگوں کو تانگ کرنے کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہے توڑ پڑ کس لیے ہیں یہ اگر روزی روٹی نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم جن کا جو بچارہ مزدور جو دکاند دکاندار پر دکانی کرتا ہے اس کا روزی روزی تو مت نے چھینی اس کے لیے کوئی آلٹریٹوڈ لکھا آپ نے اگر وہاں دکاندار پچاس ہے ان کی زمین تو نہیں ہے لیکن امپلائیڈ ہے ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ کیا دوسرا راستہ امپلائیمنٹ کے لیے انہیں رکھا ہے کیا ان کے لیے کہا کہ یہاں سے اٹھو آپ اٹھائیں گے تو دوسری ڈگر آپ کو نوکری دیں گے یہ تو انہیں نہیں کیا اب اس کے لیے میں کہتا ہوں نا ہم قانونی راستہ بھی لیں گے کشمیر میں پہلی بار ایڈرگ سٹور ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی کیونکہ ہمیں آپ کی سہت کا خیال ہے اب آن لائن دوائیوں کے لیے آرڈر کیجئے ایڈرگ سٹور ایپ پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دوائی پر ایڈرگ سٹور آپ کو دے رہا ہے 15% کا ڈسکاؤنٹ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کشمیر کے کسی بھی کونے سے چاہے آپ ہسپٹل میں ہیں یا آپ نے گھر میں ایڈرگ سٹور آپ کی سہت کا ساتھی مزید جانکاری کے لیے کال کیجئے 9873 108 158